نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہمیں پتا ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن ہوگا کیا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا بہت اہم آیت ہے دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ آپ بھی سنتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں لائف گزر رہی ہے اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کبھی علماء سے سنتے ہیں کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں بھئی اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یوں کرو لیکن اللہ میان بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ نہیں رہے اللہ میان بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ بھی نہیں رہے میں آن سویا نہیں ہوں نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا میری کھوپڑی بہت بھوم رہی آج تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کرو میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے میں سویا نہیں ہوں جامعہ بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعہ تو رشید میں رات کو بھی نیند نہیں آئی بہت تھوڑا سویا ہوں تو یہ چاہے لے کر آگئے بلکل پھیکی نماز کے بعد نا تو اس لئے میں نے کہا بھی لیا آؤ تاکہ کوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ہا میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں بہت دھمکیاں اللہ نے دیا میں یوں کر دوں گا جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں آگ میں ڈال دوں گا لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دھمکیاں ہی دے رہے بس اللہ میان دھمکیاں ہی دے رہے ہیں سورہ قیامہ ہے نا اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں اللہ نے موت کا منظر کھیچا انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں پڑلیاں پڑلیوں میں گھسنے لگتی ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے سکڑتا ہے جسم انسان کا اور وہ کہتے ہیں قیلہ من راق لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا رہا ہے کہ بھئی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے من راق کوئی ہے جو رقیہ کر دے اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اب اس مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی پھر کیا ہوتا ہے یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیاری نہیں تھا اللہ نے کہا یہ کر اسنے کا نہیں کروں گا اللہ نے کہا یہ کر اسنے کا نہیں کروں گا ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ بھونک کے ذلیے بچا لے بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا اب موت کا انتظار ہے اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ خب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی مسافر خانہ دیکھو دو سٹے لگائیں سیٹ ہو گیا اتنی خراب چیزیں چاہے کیا خیال ہے توڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا سنگنل بھال ہونا شروع ہے تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے مسافر خانہ مسافر خانہ ہے اس سے پہلے کھوپڑی مانی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ فلانا پلوٹ ڈمکانا پلوٹ یہ والا پلوٹ وہ والا مکان اتنا سریعہ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللہ کہتے ہیں نا تُو نے صدقے کیے مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرش کرتا نا کہ سارا بچا کے کیا کروں گا خبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا موت سے پہلے بہلے کیا کرو دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو امریکہ گئے کمانے کے لیے آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں بال بچے کہاں ہیں یہی آپ کو بتائیں آنا میں نے کہا ہے امریکہ اور ریٹائر ہونے میں نے یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں ایسا ہی ہے نا یا کھاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو چار چھے دکانے بن چکی ہوں ہماری اپنا گھر بن چکی میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جوب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے مادرہ چاہتا ہوں یہ جلی سے دو تین چھٹے لے گئے تاکہ باہر باہر جسٹر بناؤں تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی جب سعودی عرب سے جوب ختم ہو جاتی ہے ایک عمر ہو جاتی آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں چار دکانے بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے تو لوگ کہتے ہیں باہر گیا تو انہیں بنایا کیا پیچھے جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس تو لوگ بنا لیتے ہیں اقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ ان کو اقل مند سمجھا جاتا ہے تو بھائی آپ ساٹھ سال ریٹائر ہو کے آپ ساٹھ سال کے بعد آپ کے پندرہ بیس سال رہ گئے زیادہ 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 دس بلکہ ستر کے بعد بھی کون چلتا ہے تو اس دس سال کے لیے تو آپ چھے دکانے بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس انہوں نے کچھ دکانے خرید لی تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا کیا ہے یہ میرا سرمایہ میری بچت ہے یہی میں نے کمائیا ہے میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا تو اس کو تو کاؤنٹی نہیں کرتے ہیں جو کھاتے رہے ہیں جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں اصل تو یہ ہے کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا ورنہ اصل کیا ہے حالہ کہ اصل وہ ہے جو کھا لیا یہ کیا بچا لیا تُو نے یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں چھن جائے گا تیرے وارس اڑائیں گے یہ بٹ گئے لیکن دنیا کو جو مسافر کھانا سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا دس پندرہ سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ چھے دکانے بنا لیں اتنے جائے دادے بنا لیں اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ ستر سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے بہت ہو گیا پیچھتر ہو گیا پیچھتر کا جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتی لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی اس میں اتنا بچانا 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 او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو تُو سعودی عرب جا کے دس پندرہ سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے اور تُو قبر میں جو ہزاروں سال پڑھا رہے گا اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لا متناہی اس کے لیے تُو نے کیا بچایا کتنے پلوٹ آگے بھیجے تُو نے بہریہ ٹاؤن میں اور یہاں تُو نے پلوٹ لے لیے وہاں کے لیے کتنے پلوٹ بھیجے وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا مسجد میں پانچ روپے ڈال دیے ڈبے میں یہ وہاں کی انویسمنٹ ہو رہی ہے یہاں کی کیا ہو رہی ہے جہاں رہنا نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ جی ایک پلوٹ وہاں بھی ہے ایک پلوٹ وہاں بھی ہے اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں چھے دکانے وہاں پر خرید میں نہیں کوشش کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں جنہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں ابے بھائی تُو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا اپنے بچوں کے لئے کر رہا ہوں بچے کتنے ہیں جن کے لئے جن کے لئے اتنی زیادہ دیں بنا رہے ہو بچے کتنے ہیں پورے دو بھی نہیں ہو رہے ہیں آج کل دو پورے اصل نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا کوشش شاید تھی بس ایک بچہ ہو گیا بس ہماری عبادی مکمل ہو گئی اس کے لئے تم کیا بچا رہے ہو یار آپ مجھے دے رہے ہیں تو پیروں کرنا میں نے چھوڑ دی تھی